بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزراتہ السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علیہ خیزر آج کا امارا موضوع ہے خرسان سے کالے جنڈے اور غزوہ ہند صدیوں پہلے عادیث مبارکہ میں خرسان اور غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خرسان کہا جاتا تھا اس میں پہلے وہ تمام علاقہ شامل تھا جو اب افغانستان ہے جبکہ یہ ملک مشرق میں بد خوشان تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی شمالی سرحد دریائے جے ہوں اور خوارزم تھے نیشہ پور مروحرات اور بلخ اس کے دار الحکومت رہے ہیں قدیم زمانہ کے خرسان کا جو حصہ ایران میں شامل ہے وہ اب بھی اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہے لیکن اسے تین صوبوں جنوبی خرسان شمالی خرسان اور رضاوی خرسان میں تقسیم کر دیا گیا ہے جبکہ مالا کانڈویجن سمیت تمام پاکستان کے مختلف حصے بھی خرسان کا عصہ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں خرسان نام کے کسی ملک کا وجود نہیں ملتا لیکن صدیوں پہلے یہ ملک افغانستان، ایران، پاکستان اور وسط ایشیا ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا یہ تمام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے کال جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ کال جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے جبکہ ایک اور عدیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خرسان سے ہی ہوگا مجودہ حالات کو سمجھنا ہے تو خرسان اور غزوہ ہند کی عدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو بہت سے باتیں خود ہی کھل کر سامنے آ جائیں گی یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسرے پیکار ہیں ان ممالک کے خلاف کاروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اتحاد اور اشتراک ہو گیا ہے اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے کیونکہ خرسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا جن کو عام لوگ عرب سمجھتے ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ کے قریبی اجداد کا تعلق خرسان سے تھا اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینہ کا تعلق بلک سے تھا مولانا روم کی پدائش اور تعلیم بھی بلک ہی میں ہوئی تھی مشہور فلسفی ابو الحسن الفرابی کا تعلق افغانستان کے صوبہ فاریاب سے تھا پندروی صدی کے مشہور فارسی صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی کا تعلق افغانستان کے صوبہ غور سے تھا 86 ہجری میں اسلام کے مشہور جرنیل قطیبہ بن مسلم نے خرسان کو اسلامی حکومت میں شامل کیا بعد کی اسلامی تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت آصر رہی ساتمی صدی میں ابو مسلم خرسانی نے یہیں سے بنو امیہ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا تھا ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار آمد مروم فرماتے ہیں کہ خرسان سے حضرت امام مادی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو لشکر روانہ ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کا کمبائن لشکر ہوگا جبکہ پاکستان کا اس میں بنیادی کردار ہوگا یہ روایت بھی عام ہے کہ خرسان کا لشکر ہوگا تو سفید پوشوں پر مشتمل لیکن جدید ٹکنالوجی سے آراستہ ہوگا البتہ غزوہ ہند کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ امام مادی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگی یا بعد میں لیکن بعض مبسرین کا خیال ہے کہ سلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کنمارکہ اسی خطے میں شروع ہو چکا ہے اور اگلے ہی لمحے یہ سلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے عرض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے کال جنگوں کی لہرات عرض بیت المقدس اور مسجد اکسہ پر برجمان سہونی قبضہ کاروں کا خون خوش کر رہی ہے جس کی ایک جلک تالبان کے آتھوں چالیس ممالک کی تحادی فوجوں کی شکست سے با خوبی لگائی جا سکتی ہے یہ وہی پتھان یا تالبان ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کی ایک تحقیقی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا تالب بنی اسرائیل کے دس گم شدہ قبائل سے ہے اس طرح پاکستان اور افغانستان کے نصف عبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بین بائیوں پر مشتمل ہے افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم برحملہ یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تالب اسرائیل کی پنجامن قبیلے سے ہے اسرائیل کے دس گم شدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے ملی آبادی پتھان نواز ڈاکٹر نوارس آفریدی کی تحقیق بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پشتون اور تالبان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور یہ لوگ جب اسرائیل سے بھاگے تو بیشتر نے خرسان میں پناہ حاصل کی خرسان پر ابتداء میں عربوں کی حکمرانی رہی اور بعد میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھینہ یہ لوگ چونکہ عرب ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئے اسی وجہ سے پتھانوں اور عربوں کی کئی عصاف بھی ملتے جلتے ہیں عرب قوم مہمان نواز بہادر اور اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی مرہوب نہیں ہوئی تھی ان چند عصاف کے علاوہ مجھے کوئی اور عصاف ان میں زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آتے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چند عصاف افغان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جبکہ یہ لوگ یہودیوں کی طرح مذہبی رجحانات بھی رکھتے ہیں افغان جنگو جدل کرنے والے لوگ ہیں چونکہ انہی کی نوش و نماء سخت گوشی جفا کشی اور مہم پسندی پر ہوئی وہ کسی غیر کی حکومت آسانی سے قبول نہیں کرتے جبکہ مزاج بھی باغیانہ رکھتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ افغان سو سال پیچھے پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تم سو سال کی بات کرتے ہو ہم چودہ سو سال پیچھے ہیں افغانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایمان لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو ماضی کا کیسر و کسرہ ہو یا آج کا بوش اواما یا ٹونی بلیر سب ڈیر ہو جاتے ہیں یہ بات تید شدہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کی پہنچ دنیا کے تمام بڑے اداروں معاشیت سیاست تجارت اور میڈیا تک ہے امریکہ اور یورپ میں یہودی اس طرح پنجے گاڑ چکے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں بھی ان کے آتھوں کھلونا بنی ہوئی ہیں امریکہ نے روح عرض پر جہاں بھی فساد برپا کیا وہ اسرائیلی مفادات سے ہی منسلک ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی صرف افغان اور عرب ہی امریکہ اور اتحادیوں کو ٹکانے لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے اور بے شک اس بات کا علم صرف اسی کے پاس ہے کہ اندہ کیا صورتحال پیش آنے والی ہے لیکن خراسان اور غزوہ اند کے بارے عادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ضرور کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے جبکہ پاکستان کی ایٹمی قوت بھی اسی ذات کی انعائت کردہ ہے ورنہ شیطانی اتحاد برائے راست کاروائی کر کے اسے نیست و نابود کر دیتا کیونکہ اس وقت اسرائیل صرف پاکستان اور ایران سے ہی خطرہ محسوس کرتا ہے یہودیوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ سے اپنا غازبانہ قبضہ ختم کر دیں ورنہ بنی اسرائیل کے یہی بچھڑے قبائل نہ صرف بیت المقدس میں پڑاؤ ڈالیں گے بلکہ دجال کے پیروکاروں کا کچوم بر بھی نکال دیں گے کیونکہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی حفاظت تمام مسلمان اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے ہیں